بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ ہم نیچے گریں گے تو تم بلند لگو گے کیوں نہ ہم کھڑے رہیں جب تک تُس سے کوئی مشورہ نہ مانگے تم اس وقت تک کوئی مشورہ نہ دو کتابیں گھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کے اندر رہنا سیکھو جو بندہ ہر وقت اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہتا ہے وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتا ہے لڑائی جگڑے سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے لیکن اطاعت میں توقع سے بھی زیادہ دستیاب ہوتا ہے جھوٹ بونے سے گونگا بن جانا ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے سچائی کامیابی کی کنجی اور جھوٹ رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر محنت کرو تم شریف ہو ورنہ زلیل ہو جو آدمی بڑا اور کامیاب بنتا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب بناتی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردے کی ماند ہیں اور کئی ایسے قبروں والے ہیں جو مردے ہیں لیکن زندہ ہیں مسالی انسان وہ ہوتا ہے جو ممنون احسان ہونے کا عادی نہ ہو بلکہ دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہو آدمی اسی وقت تک باعافیت رہ سکتا ہے جب تک اس کے ہمسائے کی مرضی ہو اجوائن کا خاص استعمال بڑا ہوا پیٹ چربی اور وزن کو گھٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ اجوائن لیں اور اس کو ابلے ہوئے نیم گرم پانی میں ڈال دیں پانی کا رنگ بدل جائے تو پانی چھان کر روز تین بار پیئیں جو بندہ کسرت خواہشات سے اپنے دل کو مزہ بنا لے اس کو لانت کے کفن میں لے پیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کر دو اپنے اوقات اور انفاس دونوں کی نگبانی کرو جو دم گزرے مفید بات میں گزرے اور کوئی سانس ابس حالت میں نہ لیا جائے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ